وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَآوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ يَسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَامَا أَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ أَلَى ذَالِكُمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَاهِ قَالَا فَاشْحَدُوا وَعَنَمَا أَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ آمنت باللہِ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب حضرات محبت کے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِ قَيَا سِیدی حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَأَصْحَابِ قَيَاسِ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العالمین کی حمد و سناء کے بعد حضور نبی اقرم شفیح امام رسول محتشم نبی مقرم احمد مجتبہ مکین گمبد خزرہ حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل اعترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھی اور عزیزو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ ملاد مصطفیٰ کی یہ ستائیسویں رات ہے یعنی آج کا جو دن گزرہ ہے یہ چھبیس ربیل اول شریف تھی اور آج کی یہ شام چاند کے اعتباہ سے ستائیسویں شام ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم ستائیسویں شام بھی اپنے معبوب کے نام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ایسر بھائی آپ اور آپ کے بھائیوں اور آپ کے تمام اہل خانہ کے لئے مبارک بات دیئے کہ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت تا فرمائے میں مقصر سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جمعہ کے اجتماع میں جس گفتگو کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا اور وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل نہیں کر پایا تھا اس گفتگو کو پائے تخمیر تک پہنچا کر چاندی علمہات میں ہم محفل پاک کو اختان تخلق کر جائیں گے تمام تر دوست اور عباب اپنی تمام تر توجہات میں ترف رکھیں گے اللہ رب العالمین نے عالم ارواب میں انبیاء اکرام سے میساق لیا تھا ایک پختا وعدہ لیا تھا اپنے پیارے معبوب جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ علی عمران ہے آیت نمبر اس کے اکاسی اور باسی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے معبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ پختا وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر دوں سم جاکم رسول پھر تمہارے پاس میرا شانو والا رسول آ جائے جو تصدیق کرے اس تمام نعمت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہیں یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تصدیق کر دے تو پھر تم نے ضرور بے ضرور میرے اس معبوب پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا اقرر تم کیا تم یعنی اقرار کرتے ہو وعدہ کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے وَاَخَصْتُمْ اَلَا ذَالِكُمْ اِسْرِ اور یہ باری بوجھ اٹھاتے ہو برداشت کرتے ہو کہ تم اس میں کوتائی نہیں کرو گے جب میرا معبوب آئے گا تو اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور جب وہ شانو والا رسول آئے گا تو اس کے دین کی نصرت کے لیے تم بھی مدد کرو گے قَالُوْ تمام انبیاء اکرام کی ارواہ نے یخزباؤ کر کہا اقررنا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے جیسا تیرا حکم ہوگا قَالَا اللہ پاک نے فرمایا فَشْحَدُوْ تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ وَعَانَ مَا عَقُمِنَ الشَّائِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں یعنی میں بھی گواہوں اس بات پر کہ تم نے میرے معبوب کی ذات پر ایمان لانے اور میرے معبوب کی مدد کرنے کے لیے جو میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تم اس کو ہر حال میں پورا کرو گے جنابِ حضرتِ علی المتزاد شیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنو آپ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنو اس آیتِ قریمہ کی تفسیر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک حدیثِ پاک نقل فرماتے ہیں جس کو امامِ جوزی علی رحمہ نے زاد المسیر کے اندر نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے اشارت فرمایا مَا بَعَسَ اللَّهُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ اَلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيسَاقَ لَئِنْ بَعَسَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْسُرُنَّهُ وَآمَرَهُ اَنْ يَعْخُذَ الْمِيسَاقَ لَا اُمَّتِهِ لَئِنْ بَعَسَ مُحَمَّدًا وَهُمْ اَحْيَاءٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْسُرُنَّهُ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کرنے تھے جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجنے تھے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے یہ پخت وعدہ لیا لَإِن بَا سَلَّهُ مُحَمَّدًا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنابِ محمد کو بھیجے وَهُوَ آَحِيُّ وَهُوَ حَيُّن اور یہ نبی اس وقت زندہ ہوں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک سارے نبی اللہ نے سب کو بلایا اور کہا کہ اگر میں اپنا شانو والا رسول بھیجوں اور تم زندہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے لَيُوْ مِنُنْ نَبِهِ تو تم نے میرے معبوب پر ایمان لانا ہے وَالَيَنْ سُرُنَّهُ اور ان کی مدد کرنی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے علم والا ہے جانتا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے معبوب کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے جب میرا معبوب اس کائنات میں آنکھ کھولے گا اس وقت نہ آدم علیہ السلام ہوگے نہ نو علیہ السلام ہوگے نہ جناب عیسی علیہ السلام ہوگے نہ جناب موسی علیہ السلام ہوگے نہ جناب یای علیہ السلام ہوگے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجہ ہوا پہلا نبی اس دنیا میں زندہ نہیں ہوگا تمام نبی دنیا میں آ کر اپنے اپنے وقت پر اپنی تبلیغ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ جائیں گے تمام کا انتقال ہو جائے گا اور سب سے آخر میں میرا معبوب آئے گا تو پھر یہ دعویٰ وعدہ لینے کی کیا ضرورت تھی کہ جب میرا معبوب تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو تم نے ایسے کرنا ہے جب اللہ جانتا تھا کہ ایسے نہیں ہونا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیوں لیا تو اس کے آگے انیس کی وضاعت مفسرین کرام نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے دل میں یہ بات بٹھانا چاہتا تھا کہ جب میں تم کو دنیا میں عزت دوں گا وقار دوں گا نام دوں گا شورت دوں گا تو اپنے آپ کو ہی آل ان آل نہ سمجھ لینا اپنے آپ کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا بلکہ جتنی بھی میں تم کو عزتیں دے لوں اور لوگ تمہاری تعریف کریں اور لوگ تمہارے نام کا چرچہ کریں تو تم نے ان لوگوں کے سامنے کہنا ہے بے شک اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے لیکن جو مقام ہمارے آقا کا ہے وہ مقام ہم کو نصیب نہیں ہو سکے گا جناب عیسی علیہ السلام نے جب ایک ٹھوکر مار کر ایک مردے کو زندہ کیا جو اپنی ماں کا اقلوتا تھا تو وہ ماں کہتی ہے کہ اے عیسیٰ ہماری کتاب جس نبی آخر زمان کی جب بارے میں تعریف کرتی ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ تم وہ اگر تم اجازت دو عیسیٰ تو میں جا کر گلی کوچوں میں اعلان کروں جا کر میں لوگوں کو بتاؤں کہ وہ ہماری کتاب انجیل کے اندر جس نبی آخر زمان کی ناتیں آئیں ہیں وہ عیسیٰ ہی ہے تو جناب عیسی علیہ السلام نے کہا کہ بے شک مادرزاد اندے کو زندہ کرنا بہت بڑا کام ہے بے شک کوڑی والے اور برس والے مریض کو جب وہ شفا دینا یہ بہت بڑا کام ہے بے شک جب وہ مردوں کو زندہ کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کمال عطا فرمایا ہے لیکن اے مائی میں اس شان کے قابل نہیں ہوں جس شان پر تم مجھ کو بٹھا رہی ہے وہ جو آخری نبی ہے جس کا نام نامی اسم غرامی دنیا پر محمد ہوگا اور جس کا نام نامی اسم غرامی آسمانوں پر احمد ہوگا اگر اس نبی کے پاؤں کا جوتا اور اس جوتے کا تسمہ کھولنے یا بند کرنے کا اللہ مجھ عیسیٰ کو موقع عطا فرما دے میں سمجھوں گا میری نبوت کو رب نے چار چاند لگا دیے اتنا عالی مقام اتنی عالی شان اللہ تعالی نے ہمارے اس آقا کو عطا فرمائی ہے جو تمام نبیوں کا استاد بھی ہے تمام نبیوں کا سردار بھی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا لَإِن بَاسَ اللَّهُ مُحَمَّدًا اے نبیو اگر اللہ تعالی اپنے نبی محمد کو مبوث کرے وَا هُوَ حَيُّن اور وہ باقی نبی زندہ ہوں لَيُعْمِنُ النَّبِهِ تو پھر تمام نبیوں کے یہ ڈُوٹی ہے کہ اپنی نبوتیں چھوڑ دو اپنی کرسی چھوڑ دو اپنی رسالت چھوڑ دو اور میرے معبوب کے غلام بن جاؤ وَالَيَنْسُرُنَّهُ اور میرے معبوب کے دینِ اسلام کی باقا کے لیے ان کی مدد کرو وَأَمَرَهُ اور سرکار حضرت علیہ المتزا فرماتے ہیں کہ سرکار نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو یحکم دیا اَنْ يَا خُزَلْ مِيسَا قَا عَلَىٰ اُمَّتِهِ کہ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس کی جھوٹی ہے کہ وہ اپنی امت سے وعدہ لے اللہ نے نبجوں سے وعدہ لیا اور نبیوں کو کہا جیسے میں نے تم سے وعدہ لیا ایسے جا کہ تم نے اپنی امتوں سے وعدہ لینا ہے کیا وعدہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے شان اور مقام والا اپنا معبوب اس کائنات میں بے دے وَهُمْ اَحْيَاُن اور اے میرے امتیوں اے میرے غلاموں اگر تم زندہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے تو پھر ضرور بھی ضرور تم نے جناب محمد کا ہی کلمہ پڑھنا ہے تم نے ضرور بھی ضرور جناب محبوب مقرم کے دین اسلام کی مدد کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو بتایا اے میرے پیارے نبیوں وہ جو تمہارا استاد ہوگا وہ جو تمہارا سردار ہوگا جو تمام نبیوں کا خاتم ہوگا وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینے میں اس کی حجرت کا آگئی مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینے میں آگر اس کی طربت بنے گی قبر بنے گی پیدا مکہ میں ہوگا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آرام مدینے میں کرے گا جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بتایا نا کہ میرا محبوب مکہ میں پیدا ہوگا امام فخر دیرادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً سات سو انبیاء اکرام وہ صرف اس نیہ سے مکہ میں آگئے کہ اس شہر میں اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہونے والی ہے سات سو تقریباً انبیاء اکرام کی وفات مکہ مکرمہ میں انتظار مصطفیٰ میں ہوئی ہے مکہ شریف اتنا معزز اتنا محترم اتنی شان والا شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کثیر نبی اس شہر کے اندر آئے بھی آرام فرما رہے ہیں سات سو نبیوں کی وفات مکہ شریف میں انتظار مصطفیٰ میں ہوئی اور جن میں سے ستر انبیاء کرام جن کی قبریں مدانِ منا کے اندر موجود ہیں جہاں پر جا کر حجاجِ کرام منا میں اپنی قربانی زبا کرتے ہیں اور جا کر اپنا سر حل کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں اس منا کے اندر ستر نبیوں کی قبریں ہیں اور امام راضی فرماتے ہیں کہ سات سو انبیاء اکرام مسجدِ خیف میں آرام کر رہے ہیں اور بے شمار نبیوں کی قبریں مطاف میں جہاں پر حاجی جا کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں دوڑتے ہیں اس مطاف میں بے شمار انبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ نے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آئے اس کائنات میں وہ کئی سو سال پہلے آئے لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مکہ شہر ہے اس مکہ میں ہمارا استاد آنے والا ہے اس مکہ میں ہمارا لیڈر آنے والا ہے اس مکہ میں ہمارا جب وہ سب سے تمام نبیوں کا جب وہ تاجدار آنے والا ہے لہذا ہر نبی کشان کشان مکہ کی طرف آتا رہا کہ شاید میرے ہوتے ہوئے ان کی آمد ہو جائے شاید میں زندہ ہوں اور مکہ میں انتظار کر رہا ہوں تو اللہ کے پیارے معبوب کی آمد ہو جائے اور مجھ کو سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ ان نبیوں کے ہوتے ہوتے میرے معبوب کی آمد ہوتی لیکن ہر نبی کے دل میں یہ اشتیاغ تھا شوق تھا ہر نبی کے دل میں یہ چاہتی کہ وہ شانوں والا وہ استوں والا وہ مقام والا رسول کتنی آلہ شان والا ہے کہ جس کے لئے اتنا اعتمام کیا جا رہا ہے کہ جس کے پروٹوکول میں اللہ تعالیٰ عالمِ ارواح میں ہم سے وعد دے لے رہا ہے ہر نبی کے دل میں خواہش تھی ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا تھا مالک ایک مادیدار کروا دے مالک ایک مار زیارت کروا دے اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں میں کوئی تمہارے لئے بہترین نظام پیدا کروں گا میں تمہارے لئے ایسا بندوبست کروں گا کہ ایک ہی رات میں میں تمام نبیوں کو اپنے مابوکی دی دار عطا فرما دوں گا اور وہ رات میراج کی رات تھی جب میرے آقا قریم مکہ شریف تھے جب وہ مسجد اقصہ میں تشریف لائے اور مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو آ کر نماز پڑھائی اور امام الانبیاء بنے تمام نبی سرکار کے مقتدی بن گئے اور سرکائے